سرکار مدینہ سرور قرب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی اشاد کرتا ہے وہ گویا ذکاہ دیتا ہے اور جو شخص علم کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے جب آپ علم کی اشاد میں آگے پہنچانے میں انتقال میں ترسیل میں کوئی بھی طریقہ احتیار کرتے ہیں کہ علم دوسروں تک پہنچے ایک ایک شخص تک جائے اس کے لئے سارے ذراعہ آپ استعمال کرتے ہیں گویا آپ زکاہ دے رہے ہوتے ہیں پھر جو علم آپ کو ملے وہ تمام علوم و فنون جو اللہ کے ارشادات اور اس کے نبی کے ہدایات کے مطابق ہم حاصل کرتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی امنگو خاشم اور ہدایات و تعلیمات کے مطابق ہم ان علوم و فنون کا استعمال کرتے ہیں وہ شعبہ کوئی بھی ہو ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر اور وکیر اور ملٹی فیسر ہو یا دوسرے کوئی شعبہ ہو جہاں بھی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے جتنے اس کے پاس اختیارات ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا ہے جب وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے حکامات پر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ گویا اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے آپ جہاں بھی ہیں جب بھی علم کا صحیح استعمال کر رہے ہوں جو سیکھا ہے تو پھر آپ گویا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں